موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورکم خوش آمدید کراچی اور اس کے مضافات میں آج صبح وید علی سلمان کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے باقی علاقوں میں رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق اپنے ٹیلی ویژن چینل سیٹ کر لیں خاندی نظرات آج ورلڈ پاپولیشن دے ہے پاپولیشن بڑھتی جاری ہے ریسورسز گڑھتی جاری ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے آج ہمارے پاس گفتگو پہ نظر سانی کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں ایک پاپولیشن کے بہت بڑے ایکسپرٹ جن سے ہم بات کریں گے شو سے واپس آنے کے بعد دنیا پھر میں ہر سال گیارہ جولائی کو آبادی کا عالمی دن منقد کیا جاتا ہے اس دن کا آغاز انیس سو اناسی میں آبادی کے عالمگیر مسائل کے حوالے سے شعور و جاگر کرنے کے لیے کیا گیا اس سال عالمی آبادی کے دن کا موضوع عالمگیر تولیدی صحت کے خدمات تک رسائی ہے ٹیکنالوجی میں ہونے والی ترقی کے ساتھ ساتھ بہتر خوراک اور عدویہ کے لیے بھی تگو دو کرنا ضروری ہے آبادی کے لحاظ سے چین اول نمبر پر بھارت دوسرے امریکہ تیسرے اور پاکستان چھٹے نمبر پر ہے جبکہ دنیا کی سب سے کام آبادی والا ملک ویٹیگن سٹی ہے جس میں صرف آٹھ سو افراد رہتے ہیں ایک اندازے کے مطابق اس وقت دنیا کی آبادی ساتھ عرب ہے جبکہ دوہزار پچاس میں نو عرب تک پہنچ جانے کا امکان ہے تیزی سے پڑھتی ہوئی آبادی اور غربت کا چولی دامن کا ساتھ ہے دنیا بھر کی نصف وزاید آبادی اس وقت غربت کا شکار ہے سالانہ پندرہ لاکھ بچے خوراک نہ ملنے کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں سالانہ پندرہ لاکھ بچے ایک بہت بڑا ایک حبار لیے ایک افریت جو ہے ہولناک قسم کا بنتہ چلا جا رہا ہے بٹ ویل ٹاک باؤ ڈس میرے ساتھ نمیشہ کی طرح آج علی بھائی علی تو بسوں موجود ہیں آپ کال کریں گے علی بھائی سے اپنے جو فیچر کے بارے میں جو انسرٹینٹیز ہیں ان کو کلیر کریں گے علی کا نبہ سکرین پر سکرال بھی کر رہا ہے آپ علی کو شو کے بعد بھی کیسا گزرا آپ کا پچھلا ہفتہ بلکل اچھا گزرا بلکل ایون فرس کلاس ایون کیا ہوتا ہے فنٹاسٹک فنٹاسٹک پہلے آپ کے لئے خورل لائن پہ پہلے ہم ان سے بات کر لیتے ہیں پہلے ہم آپ پس دیں گے جی السلام علیکم کون اور کہاں سے اسلام علیکم وعلیکم السلام کون اور کہاں سے جی میں میں سے سرپراس گھو رہی ہوں سرپراس بچے دو ہی اچھے ہاں جی تین ہیں بچے ان میں سے دو اچھے ہیں ان میں سے تین اچھے ہیں تین اچھے ہیں کیونکہ ہمارے دو ہیں تو ہمیں امی سے روز شکایت کرتے ہیں آپ لوگ انہیں سٹیپنی نہیں رکھی اچھا چلیں علی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں پلیز بات کیسے آہا نہیں علی بھائی اسی نا میں میری ہمسائی ہے مہن بنی ہوئی ہے ان کے بیٹے کا مطلق پتا کرنا ہے ٹھیک ہے مرس سرفاز ہمسائی کی بیٹی کا نام بتا دے سبھا پونے آٹھ بجے سیترہ بات بھی تیادا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا مطلق پوچھنا ہے کہ یہ نا اسے باہر بھیجنا چاہری ہے سعودی اور وغیرہ ٹھیک ہے تو اس کا جانا صحیح رہے گا اور اس کا کوئی فیوچر سارا جی مجھے ٹیلی فون تا بتا دے مجھ لائیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے جونیت ہم بلانکسو کے پی کون زہول بور جردی سے ریٹے ٹھیک ہے زہولی کے سینلسہ ان کا سیٹرن لکھے نمبر ایٹ ان سیٹرڈیز لکھی دے ابراہ جانا بیسٹ رہے گا جہاں پہ ان کے لیے گوڈ نیوز یہ کہ سیکنڈ ہوس میں ان کو سیٹرن بہت سپورٹ کر رہا ہے اس وقت بزنس کرنا جاپ کرنا ان کے لیے بیسٹ رہے گا جہاں پہ جو بھی کچھ تھوڑے سے ڈیڈ لکس ہیں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ انڈ آف دیس سیار تک بلکل سٹرانگلی پوزیشن پر آ جائیں گے فینینشلی طور پہ ابراہ سفر ان کا نکر ہے میڈ آگست سیپتمبر 21 سیپتمبر سے ان کا ایک اچھا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا 21 سیپتمبر سے ان بیٹوین دیسمبر تک وہ کامیابی گریجولی حاصل کر لیں گے جس کے لیے یہ سٹرگل کر رہے ہیں یا جو بھی اس میں ان کے پینٹس کی ان کی زاست ایکسپٹیشن ہے دیفنیٹلی وہ کامیاب ہوتے ہوئے دیکھیں گے جنید کو انڈ آف دیس سیار تک انشاءاللہ چلے جائیں گے اور یہاں پہ اس وقت ان کے سٹون سٹون کے لیے میں ریکومنٹ کروں گے can wear moon stone یا پھر بلیک اکیق دونوں میں سے کوئی بھی سٹون اگر یہ ویڈ کرتے ہیں تو بیڈ آسپیکٹ سے سیف رہیں گے زیادہ سے زیادہ جنید اگر کچھ سے سورہ واقعہ سورہ آل عمران اینڈ سورہ مضمیل کے اگر کنٹینوی تلاوت کرتے رہتے ہیں بیفور آفٹر دودے برہیم پڑھتے ہیں تو ہنڈر پرسن کے لیے بیسٹ رہے گا نیکسٹ 3 to 5 ویر is very important for his اس میں فنیشری طور پر آگے بڑھتے رہیں گے کامیابی حاصل کرتے رہیں گے اور جو بھی ان کی فیوچر سے پیننگ ہے اپنے کیریئر کو اپنے مستقبل کو روشن کرنے کی definitely he will be successful جی میسیس سرفراز ایک جو چیز آپ کی بڑی ہمیں اچھی لگی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے پروسی کے بیٹے سے کتنا آپ کو خیال ہے اور آپ اس کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہیں ایک چیز انہوں نے بڑی انٹرسنگ بتائی خیر فیصلہ باد میں تو لائٹ ہوتی نہیں ہے پونے آٹھ بجے پیدا ہوئے ہمارے پاس دکٹر عمران بھی موجود ہے سوڈیو میں وہ ان کا کہنا ہے کہ پونے آٹھ جو بجے بچے پیدا ہوتے ہیں خیر ایک اور کالر لائن پہلے ہم ان سے بات کر لیتے ہیں جی سلام علیکم کون اور کہاں سے اسلام علیکم والیکم ایشہ بول رہی ہوں ملتان سے اے ایشہ جی اب تو میں نے یاد کرنا شروع کر دیا آپ یہ علی طباسم صاحب بیٹھے ہوئے آپ جلدی سے یوسر رضا گلانی صاحب دوبارہ پرائی منسٹر کیوں نہیں بنے گی ان سے کہاں سے وہ جب سے گئے ہماری درستہ ہماری درستہ لگے ماشاءاللہ ہماری درستہ ہماری درستہ ہماری درستہ لیکن آپ بات کریں اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم ملیکم اسلام علیکم بھائی مجھے اس کے باتے محمد حمزا محمد حمزا اس کے باتے 23 دیسمبر 1999 عام 23 دیسمبر 1999 اس کے بارے میں مجھے پلیز بتا دیجئے ایک تو دیمار رہتا ہے کچھ اکثر تبدیت خراب ہوتی ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ تو میں اس کے بارے میں کافی پریشان ہوں تو ایک تو اس کے بارے میں بتا دیجئے اور ایک یہ کہ ہائی پر بہت زیادہ ہو جاتا ہے اوکی ٹھیک ہے جی بس کیلئے بتا دیجئے اوکی آشاء بین حمزا ہی آسو بلکٹور کیپٹیکون زہول برج جدی سیڈیڈر ہے سوڑے سے بڑے سینسٹی بھی لوگ ہوتے ہیں اور بلکل مائنلی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرپ رہتے ہیں کوئی بھی ایسے کام اگر ان کو کوئی بھی پرسن کریٹسائز کرے یا ان کے کاموں میں کوئی پرابلم کریٹ کرنے کوشش کرے تو مائنلی طور پر ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں اس وقت تھوڑا سا ان کا سکس ہوس ڈسٹرپ ہے ڈسٹرپ ہے ہوس آف ڈیز یہاں پہ ان کو نیچری طور پر یہاں پہ کوئی بھی پرابلم نہیں ہے کیونکہ نیچری طور پر پلینٹ ان کا بہت سٹرونگ ہے کہہ سکتا ہوں کہ اگلے تین سے پانچ سال ڈیوکیشن سے ریلیٹیٹ ان کے بہت سٹرونگ رہیں گے کامیابیوں کی طرف بھڑھتے رہیں گے اس وقت سکس ہوس میں کچھ ایسے ہیڈن سینڈ کچھ ایسے ہرڈرز پیدا کرنے والے ہاتھ جسے ہم انسانی ہاتھ کہتے ہیں پرابلم کریٹ کر رہے ہیں یا اس میں کچھ نظرے بد کے ایلیمیٹس نکر رہے ہیں تو جب یہ چیز ہوتی ہے تو پھر تھوڑا سا پرسن فیزیکلی طور پر ڈسٹرپ ہو جاتا ہے لیکن آپ کو ڈسٹرٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ہمزہ کے سٹار کی پوزیشن اگست سیپتمبر میں اور زیادہ اچھی بن رہی ہے جو بھی ہیلتھ ایشیو پرابلم اس وقت فیس کر رہے ہیں تو انشاءاللہ بلکل یہ ریورس ہونا شروع ہو جائیں گے اگست سیپتمبر اکتوبر تک سورہ سورہ مضامل سورہ رحمان اور سورہ یاسین کی تلاوت کر کے ان کی پیشانی پر دم کر دیا کریں یا سیمپل وارٹر پر یا آبے زمزم پر یا آر کے گلاب پر پڑھ کر اگر آپ ان کو پانی پلا دیتی تو بہت مبارک رہے گا کورل یا پھر بلڈ سٹون دونوں میں سے کوئی بھی ایک سٹون اگر ان کو پینڈنٹ فارم میں یا رنگ فنگر میں آپ پہنا دیتی تو ان کے لئے بہت زیادہ مبارک رہے گا انشاءاللہ اگلے تین سے پانچ سال بہت ہی مبارک حمزہ کے لئے اس میں ایڈوکیشن لیول ان کا بہت زیادہ سٹونگ رہے گا اور آئیکیو لیول بڑھے گا کوئیت یادداش ان کی بڑھے گی اور جو بھی رکافتیں اس وقت ہیں فیزیکلی طور پہ جس کی ویسے صحیح طور پہ پر فارم نہیں کر پا رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ رکافتیں دور ہونا شروع ہو جائے گی علی بھائی یہ تو برج جدی تھے نا جدی کہتے ہیں یہ برج جدی میرا برج پشتی ہے ہمارے بارے میں کچھ بتائیں ہمارے جب بھی سلاب آتا ہے پشتہ ٹوٹ جاتا ہے پشتی بہت ہی پرانا برج ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ روحانی پاور کی ضرورتی ہے روحانی بانو ہمارے ہی اسی سے تھی قبیلے سے ہاں ماشاءاللہ روحانی بانو روحانی بانو ہاں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ آجلہ عطا فرمائے تندرست رکھے ان کو الحمدللہ تندرست ہیں بلکل اچھا نہیں جن کا برج جدی ہوتا ہے تو بہت ہی سٹرونگ پرسنیلٹی کے لوگ ہوتے ہیں اب دیکھیں ہمارے جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں وہ برج جدی سے ریٹر ہیں پرائم منسٹر آنے جانے علی غلہ نے کالر لائن پر بلے ہم ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام کون اور کہاں سے کراچی سے بات کر رہی ہوں مسس لاکھانی ارے مسس لاکھانی اب تو مسس ہزاروانی کہا کریں کہاں لاکھانی صاحب پہلے عربانی ہوتے تھے پھر کروڑوانی ہوتے تھے لاکھانی ہوئے اب ہزاروانی ہو گئے میں تو اس دن کا انتظار کرنا جب فون آئے گا بھائی تمہاری بہن سینکڑانی بول رہی ہوں لے علی طباسم صاحب موجود ہے بات کیجئے آج علی طباسم بھائی صاحب بات کریں بہت دیر ہوگا ہے نا جل تو جلال تو آئی بہن کو ٹال تو جی مسس لاکھانی دیکھیں مجھے پتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں لاکھانی صاحب پاکستان سے باہر چلے جائیں روزانہ ایک جہاز بنائیں نہیں پاکستان سے باہر نہیں جاگا بہن نہیں پاکستان واپس اولانا دیکھیں میں نے علی طباسم صاحب سے نسکہ سیکھا بریک میں ایک دن کہ آپ یہ جہاز روزانہ بنائیں اور اس کو اڑایا کریں دن میں سولہ جہاز اڑائیں انشاءاللہ تعالی ایک نہ ایک دن اسی جہاز پہ بیٹھ کے لاکھانی بھائی پاکستان واپس آ جائیں گے بہتا ہے بہتا ہے تو بہر چلے جائیں گے بہتا ہے بہتا ہے تڑی لگا کے کیوں کر رہے ہیں ہم کریں بھائی بہتا ہے بہتا ہے ٹائم ختم ہو جائے گا بہتا ہے بہتا ہے سال علیکم سال علیکم بہتا ہے تمہاری آواز بہت اچھی ہے جلدی سے مجھے اچھی تیشیز سنا دو ہیلو چاچہ نے گھریا بھیجی پھاری اور شر مصل片 چاچہ نے گھریا بھیجی پھاری اور شر ملے بات کریں تو سرک خوالاتین م اندھے نہ بولے بات کریں تو سرک خوالاتین من اندھے نہ بولے ہیی سرک خوالاتین اندھے نہ ب�lenimmı ہیہی کریں ایسی گوڑیا کو ہم کیا کریں گے شکریہ سویٹ ہارٹ ایسی گوڑیا کو ہم کیا کریں گے کتنا سویٹ آلی بھائی یہ بچے جو ہیں ہمارے دور کے جب آپ بھی بچے ہوتے تھے آپ کو اس طرح کے گانے یاد تھے بس کچھ کچھ یاد تھے لیکن یہ کہ بس آپ نے کبھی پنجابی فلم لاہور میں یا گجرانوالا میں تھیٹر میں جا کے دیکھئے کبھی اور جب وہ حسینہ 420 ایک مووی آئی تھی جس میں نیلی ہوتی تھی ٹھیک ہاں ہیرون کا نام نیلی تھا اور وہ ہمیں یاد ہے کہ جب وہ ڈانس کرنے کے لیے آئی تو میں لاہور میں تب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور وہاں King Edward Medical College کے لڑکے ڈانس کر رہے تھے اس پہ دو فلور ہوتے تھے جو مہنگے ٹکٹ والے ہوتے تھے اوپر بیٹھتے تھے جو بیرے جیسے ہوتے تھے سوڈنٹ وہ نیچے بیٹھتے تھے تو اوپر ایک پہنے گانا دوبارہ چلوا جانا مطلب یہ پاکستان کا بہر لیے سب سے بڑا جو ہیرو ہے وہ شاہن ہے آپ کے خیال میں جو اس وقت existing ہے آپ کے خیال میں پرانے وقتوں میں سب سے بڑا ہیرو کون تھا پرانے وقتوں میں تو یہی راہی صاحب سلطہ راہی صاحب محمد علی صاحب اور محمد علی صاحب آپ کو ان میں سے کسی سے ملنے کا اتفاق ہوا ملنے کا اتفاق جیسے آپ نے دلیب کمار صاحب جی جی آپ کی پرسنل سلام دوا ہے تو آپ نے پاکستان میں پرانے ہیروز میں سے کس سے سلام دوا ہے ان سے مصطفہ قریشی صاحب سے اور محمد علی صاحب سے مصطفہ قریش صاحب تو وہ ہیں جو کہتے ہیں نوائی ایسے کر کے بولتے تھا کیا کہتے تھے نوائی ایسے نوائی ایسے نوائی ایسے نوائی اپنے ایک انداز تھا اور بہت ہی ماشاءاللہ ہمارے ملک کے بہت ہی اچھے آرٹسٹ ہیں اللہ تعالیٰم کو تندرستی دے ایسے کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے جو آرٹسٹ ہیں باہر جب وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں سینئر ہوتے جاتے ہیں تو ان کی عزت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے یہاں پہ ایسے یہاں الٹا کیوں ہے یہاں اتنے اتنے بڑے بڑے آرٹسٹ میں ازن لیری صاحب کو پرگرام پر دیکھ رہا تھا بائی دو بے ملک کے آرٹسٹوں کو جو کوئی ان کو ملنی چاہیے نو ڈاؤٹ کہ آوٹ آف کرنٹی میں بہت زیادہ آنر دیتے ہیں لوگ عزت دیتے ہیں شاید یہاں پہ اگنور کر دی جاتے ہیں اور ایمپورٹنٹلی جب وہ عمر کے اس حصے میں جاتے ہیں جب ان کو بہت زیادہ گورنمنٹ کی طرف سے ایمپورٹنس دینی چاہیے اگر وہ بیمار ہوتے ہیں میں نے اکثر دیکھا میں تو اکثر دیکھتا آ رہا ہوں کہ جو بھی بیشار ہے ہمارے ملک کے بہت ہی مشہور و معروف اور جنہوں نے ہمارے ملک کے لیے بہت زیادہ اپنے آپ کو اپنی انرجی اپنی صلاحیتوں کو پیش کیا جب ان کا بڑھاپا میں نے دیکھا ہے بہت ہی اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں قسم پورسی میں بیماری کی حالت میں گروبت کی حالت میں گزرا یہ سیریس نوٹ پہ جا رہے ہیں لیکن یہ بہت ضروری ہے جب تک آپ کسی کو عزت دیں گے نہیں تو آپ کو عزت اپنی ریسی پوکریٹ نہیں کریں گے کورٹل لائن پہ اسلام علیکم کون اور کان سے ہلو اسلام علیکم والیم اسلام جی میرا نام شبنم ہے آرے آپ تو آئیم ہی تھی ریسنٹلی ابھی رو بین صاحب ٹھیک ہے نہیں میں وہ والی نہیں ہا وہ والی نہیں اچھے کسی اپنے بیٹے کے بارے میں پتا کرنے جی پریز دلی طباسم صاحب لائن پہ پوچھئے ہاں اسلام علیکم علیکم والیم اسلام مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں میرے بیٹے کا نام ہے آمیر الطاف آمیر الطاف ارہاں ان کی دیٹوں ورد 19 اکٹوبر 19 اکٹوبر 1991 1991 جی مجھے ان کی فیوچر کے بارے میں پتا کرنا ہے اور یہ ابھی یوکی جانا جا رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں جیسے میں ان کو بھیجنا چاہتے ہیں اب ان کی فیوچر کے بارے میں پوری ڈیٹیل بتائیے مجھے شبنام UK پڑھنے کے لیے کوئی ایجوکیشن سے جا رہے ہیں یا کوئی جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں نو ڈاؤٹ کہ اس وقت ان کا 9,000 10,000 بھی بہت اچھا ہے بہت ہی ذہین intelligent and اچھے ability کے مالی کے بزنس میں بھی آگے کامیابیوں کو حاصل کر سکتے ہیں اگر اپنا پرسنلی بزنس سٹارٹ کرنا چاہے تو بھی اس میں ان کو کامیابی مل رہی ہیں اب برہار جانے ان کے لیے بہت مبارک رہے گا 10th of September سے پینٹ ان کا بہت سٹرانگ بڑھ رہا ہے 10 September اگست تک انشاءاللہ وہ کامیابی ان کو ملیں گی جس کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں سفر بہت مبارک رہے گا اگر ایک تین چار سال ان کے لیے بہت مبارک رہیں گے ایبراڈ میں ان کو بہت اچھے طور پر میں سیٹل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں فینینشلی طور پر بہت سٹرانگ کر لیں گے اپنے آپ کو 3-4 years کے اندر یہاں پہ 9th ہاؤس میں ان کو سیٹرن 2nd ہاؤس میں مرکری 1st ہاؤس میں مون 3 اچھے سٹار 3 اچھے گھروں میں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ خوشیاں کامیابی ہیں ملتی رہیں گی جس کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں اچھے لوگوں کا ساتھ رہے گا اور تھوڑا ہیلت تیشو پرابلم ہو سکتے ہیں لیکن کنٹینو اگر آپ صدقہ دیتی رہتی ہیں بیٹے کا تو بہت مبارک رہے گا یہ کہنا اس ویڑ اپل یا پھر پر دونوں میں سے کوئی بھی سٹون اگر یہ پہنے تو فیزیکلی طور پر بیڈ آسپیکٹس سے سیف رہیں گے زیادہ سے زیادہ سورہ مزمبل سورہ مومنون اور سورہ انکبوت کی اگر یہ کنٹینو تلاوات کرتے رہتے ہیں بیفور آفٹر درو دی براہیم پٹی تو بیس رہے گا بہت مبارک رہے گا میں بہت اچھا فیچر روشن دیکھ رہا ہوں کیونکہ آگے خوشیاں کامیابیاں ان کی زندگی میں اور زیادہ نکل رہی ہیں جی آپ بھی بریکر ٹائم ہے بریک پہ جانے سے پہلے بتاتے چلیں آپ بھی یہ دن میں تین دفعہ جہاز بنائے اور اس کو اڑائیں انشاءاللہ تعالی بڑا افاقہ ہوگا چھوٹی سی بریک بریک سے واپس آئیں گے علی تو بس ممار ساتھ ہے آپ کال کر سکتے ہیں سٹے بدا سٹے آٹھ صبح علی صبح